محر دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے پاس نورتی کھلانے کے پیسے موجود اس کی کسی باندی اور کنیز سے شادی ہو سکتی اگر شادی کرے تو کر فرمایا کہ نکاح باطل ہے نکاح اگر اولاد ہو تو کہتے ہیں اولاد حرام کی ہے اولاد اگر بندہ مر جائے تو یہ اولاد بندے کی واحد ہے نہیں یہ مر جائے تو بندے کی اولاد بارے کو سمجھائی ہم اتنا جاب رکھو گے اگر ایک بندہ استطاع کے باوجود آداد عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوست آداد سے نہیں کرتا غلام عورت سے کرتا ہے امام صاحب کہتے ہیں اس کا نکاح نہیں ہوا اس کی اولاد نہیں ہے اگر مر جائے تو یہ اولاد اس کی وارد نہیں ہے امام ابو علی پر آمت اللہ نے کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے شادی ہو سکتی ہے اولاد اولاد ہے حلال ہے مر جائے گا تو وارد ہوگی یہ کہتے ہیں جائے دنوں حق پر ہیں یہ کہتے ہیں جائے دنوں حق پر ہیں دونوں آج سے کہتے ہوئے حرام کہنے والا بھی سکھا ہے حلال کہنے والا بھی سچا ہے دونوں درست کہتے ہوئے دونوں صرف وہ ہے جس کی بات رب کے قرآن کے مطابق ہے محمد کے فرمان کے مطابق ہے صلی اللہ دیکھے میں قرآن کیا کہتا ہے بات جو اپا رہا ہے تو محبیس کی باتیں کرتے ہیں تو کیا بڑی بڑی لگی ہے بڑی بڑی لگی ہے لیکن فرق ہے ایک ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو غلطی کا عرض اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کو معاف کر دے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بڑی 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 بسر کو غلطی لگ گئی ہے انہوں نے جان موج کر غلطی اس لیے اللہ ان کو معاف کرے لیکن اگر کوئی شخ اس کو قلوب بھی ہو جا پیٹے گلتی ہے پھر بھی تجا رہتا ہے ایسے شخص کو قیامت کے دل واپی مل سکتی نہیں نہیں سمجھائی بات کیا آئی ہے کہ نہیں آئی ہے ایسے شخص کو معافی مل سکتی نہیں میں کہتا ہوں یہ کوئی ایک مسئلہ ہے تین سو حدیث ہے تین سو حدیث جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے غلطی لگ گئی ہے ایک امام تین سو حدیث کے مخالف مسئلہ بیانتی ہے کیوں کی ہے ان کو حدیث پہنچی نہیں غلطی ہوگی کوئی حدیث کا ذخیرہ آج ہم نے دیکھا آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں آج حدیث کی کتابیں چھپی کہیں موجود ہیں پہلے جمانے میں تو چھپی بھی موجود نہیں ہوتی correctly کسی کو پہنچ تھی کوئی بات کسی کو نہیں پہنچ تھی آج حدیث کی کتابوں کی موجودگی میں بھی لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہمیں بھی ان کا دور غلطی لگ جاتی زندگی ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں پھر پڑا ہوا بھول جاتا ہے آدمی پڑا ہوا آدمی بھول جاتا ہے یہ کیا بات ہے کہ جو ہو گیا جیسا اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمایا آپ نے کہا لوگوں بڑی افسوس کی بات ہے مجھے میں آج آپ کی طبیعہ ساتھ کر کے بیچوں میں انشاءاللہ میری عادت ہے کہ میں سخت مسئلہ بیان کرنے سے کتراتا ہوگا اس لیے نہیں کسی کا ڈر ہے اگر ان وردی والوں کا ڈر نہیں تو باقی کس کا ڈر ہوگا دانسے ہو اللہ کا ہے لیکن کیسے ہیں چلو مصمت مسئلہ بیان کرنے شاہیئے میری عادت چاہیئے لیکن اب اگر کوئی کچھ ہنجتی کرتا ہے تو پھر مسئلہ ہم جانا پڑتا ہے کوئی کچھ ہنجتی کرے تو مسئلہ سنو پھر آج مسئلے اگر کوئی شخص مسئلہ بیان کرتا ہے نبی پاک سنے بات کو سنو درا یہ مطلع بڑا بریق اور بڑا ملتا بھی ہے بریق بھی ہے انشاءاللہ اگر سنو پھر توجہ سے پھر کبھی اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے کہتے ہیں جناب ایک بندہ اس کے پاس کوئی سامنے دلیل موجود نہیں ہے وہ اپنے اجتحاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اجتحاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے دو صورتوں سے خالی نبی ہر چیز کو بیان کر کے گیا فرمایا دو چیزوں سے خالی نہیں یا اس نے صحیح بات بتلائی ہے یا اس کو غلطی لگتی ہے یا وہ صحیح بات تک کی پہت تک پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا فرمایا اگر بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہے اس کو دو راجر ملے اس کو اور فرمایا اگر کوئی بات کی تہہ تک نہیں پہنچا غلطی ہو گئے یا اللہ اس کو غلطی کا بھی صلاح بطا کرے گا کیوں اس لیے کہ اس نے جان موج کے بطلہ غلط ہے اس نے اپنی خیم و پراسط سے ایسا ہی بطا کرے گا غلطی لگتی ہے اللہ دین کے مسئلے میں جدو جہت کرنے کا اس کو سوا بطا کرے گا سمجھائیے اب آپ کی نہیں لیکن جس کو پتا کل یہ ہے کہلتی ہے اس کو قیامت کے جن کبھی معافی مل سکتی نہیں اب ذرا سنو میں نے کہا تھا جس دو راجر پر امام صاحب کو ساری عمر پتہ نہیں چلے گی عجیب سوال ہے میں نے دو باتیں کہی تھی اس نے کل کے درس میں میں نے کہا عمر تو یہ بھی پتہ نہیں کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ بند کر دو میں نے کہا تھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ تو ایسے بات کر رہا ہے بندہ جس طرح یہ بات مخاری شریف کی عدید تو دو سو سال بات رسول اللہ کے ہاں اس کا عوالہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد دو سو سال بات در جوئی ہے اور یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح یہ اپنے کام سے امام ابونیفہ سے سن کے آیا ہے عجیب بات ہے نہیں سمجھا ہی بات مقابلہ تو یوں کر رہا ہے جس طرح وہ بات تو دو سو سال بات لیٹھی اور میں خود اپنے کام سے سن کے آیا بس تجھ کو کس نے بسنعیا امام صاحب نے یہ کہا ہے کس نے کہا ہے کس نے بسنعیا ہے کہ امام صاحب رعاویتہ نہیں کر دیتے کس نے کہا امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے دنیا میں کوئی مائی کنار کوئی مائی کنار کائناف میں کوئی مائی کنار یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حریف حضرت اللہ علیہ نے ہی کتاب بھی لکھی لکھی نہیں پھر سارا ہے ان کے چھے سو سال بعد ایک کتاب میں لکھا گیا ہے وہ کتاب تو حجت ہو گئی جو چھے سو دور بات لکھی گئی ہے اور جس کی کوئی سندھ موجود ہے نہیں ہے اور جو سندھ کے کتاب رسول اللہ پہ بھوٹ کہی گئی اور جس کو ساری کائناف کی حضرت میں مانا ہے اس کے بارے میں شبا اس سے زیادہ بھی تاجوں کی بات اب اگر یہی بات میں یاد ہو جائے کو پھر سنو بات خواتین بھی بھی جئی ہیں میں نہیں چاہتا تھا بستے بیان کرنے لیکن شرح میں کوئی شرح نہیں ہوتی امام صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہو یہ ادھر آپ کی ششہ کھول دو فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے سنو مصنع سمجھوں کے ساتھ سنو آئے بھی واد آخنا اللہ بہجروں بہجروں آئیم آواز آئے بھی بہجروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شک اندر لکھے کر کسی عورت سے بسکاری کرتا ہے اگر کوئی شک اندر لکھے کر کسی عورت سے اگر کوئی شک کسی عورت سے بسکاری کرتا ہے پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آوازہ میرے ہمیں ہے کہاں ایک راک کی قسمیں اگر آوازہ نہ دکھاؤں جتنا عورت سے آوازہ پہنچنے کے لیے تیار ہوں لکھا ہوا ہے کہ اُس پر امام ابو حریفہ کے نظیق کوئی صداعی اور زنا کس کو کہتے ہیں اب بول لو زنا عورت کس کا نام ہے اور کس کا نام زنا کس کو کہتے ہیں کرائے پر عورت لے کر اس سے بسکاری کرنے کوئی زنا کرتے ہیں یا کسی عورت کو کہتے ہیں بس میں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے نظیق ماز اللہ اگر کوئی شک کرائے پر عورت لے کر امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے میرا عقیقہ یہ ہے کہ امام صاحب ایسی باگ کر سکتے ہیں نہیں کس نے کار بارہ سو چھے سو سال آپ کو کتاب کتاب لکھی گئی ہے اور کوئی خدر بھی موجود ہے نہیں کوئی خدر بھی موجود ہے نہیں چاہتا ہے امام صاحب نے کہا ہے چھے سو سال آپ نے یہ خوابہ بھی ہے امام صاحب نے کہا کام آجود ہے بلکل کسی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے رقیتہ نہیں کی کس نے کام کس نے کام ہے کوئی ثموت اس بات کا موجود ہے نہیں ہم کہتے ہیں پھر اگر ہمارا عقیتہ تو یہ ہے کہ ایسی بات امام صاحب نے نہیں میں کہتا ہوں تو اگر کہتی ہے تو پھر پھر اب کرنا شروع کرتے ہیں یہ ہی مطلب ہوگا نا پھر کونی داری پھر اتنا بڑا امام صاحب نے کیا پھر بھی 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 بات قرآن کہتا ہے اِسَاقِينَا لَحُمْ تَعَوَرُ اِلَابَا عَنْزَلَمْ لَو وَاِلَا رَسُول قَانُوا حَتْ مُنَا مَا بَجَدْنَا رَحْبَا یا ان کو کوئا اور نبی کے سرمان کی دعوت نہیں جاتی ہے کہتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا قرآن کہتا ہے کہ بڑوں کا نام دین نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے بڑوں کا نام دین نہیں ہے یہ مسئلہ میں نے سمجھایا تھا اب اس کی اتنی شرم لاکھ مثالیں اللہ کی قسم ہے میں اگر یہ مثالیں دوں مردوں کے سامنے بھی مجھے تو عادت نہیں ہے اتنا کی بات کرنے میں نے تو زندگی میں اللہ کے پذل سے کبھی اپنے دوستوں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بھی کبھی مزاق بھی ایسے بات نہیں ہے یہ مسئلہ آپ بیان کرنے کے شرم لاکھ مسئلے یہ کیا مجھے شرم آتی ہے بچے بھی یہاں بیکھے ہوئے ہیں کھوڑ کرنا بیان کریں اپاگن ہے کچھ شرم کی باتیں ہیں اتنی شرم کی بات ہے کہ اگر آدمی ڈاکی لپیڈ کر کسی سے بدکاری کریں تو اس کی کوئی سگا نہیں یہ کوئی باتیں ہے اب اتنا نے کی سکاہ دیئے بیٹھتے ہو قرآن حدیث کو لو پڑے سے بڑا میں کہتا ہوں میں غلطی کرتا ہوں مولاد آدمی غرنبی نے غلطی ہوتا ہے مولاد غرنبی سے غلطی ہوئی ہے شاہ ورمی اللہ سے غلطی ہوئی ہے امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی غلطی ہو سکتی نہیں کیوں آتمان والے سے تعلق جڑا ہوا ہے آتمان والے سے تعلق جڑا ہوا ہے اچھوالا کہتا ہے مَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِيُّ الْيُوْحَا یہ وحی کی بات ایک میں نے مثال دی اب آکے آدمی کہہ شروع کردھا جی خلوزی پھر امام صاحب امام صاحب کے مطلع تعلق یہاں تک لکھا ہے ہدایے کے اندر کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدد جو ہے وہ دھائی سال ہے بچے کو دودھ پلانے کی مدد پہلے نپائی دین کے مسئلے پر جو بندہ کہتا ہے اس کو پہلے جا کے یہ پوچھنے چاہیے کہ کیا جو بات میں کہتا ہوں یہ فقہ میں لکھی ہے کہ نہیں اور جس فقہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوئے ہیں کہ امام صاحب نے کہا رفا یہ دین بولو نہیں کرنی چاہیے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدد کتنی ہے یہ مسئلہ تو پکارنے چلو وہ نہ پکارنے یہ پکارنے جس فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے بھائیے نین نہیں کرنی چاہیے اسی فقہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے دودھ پلانے کی مدد کتنی ہے دائی سال کتنی ہے دائی سال دائی سال اٹھے رہیے تو بھرات کالا امام صاحب نے کیا کہایا کتنی ہے دائی سال دائی سال تم تو عدیس کی بات کرتے ہونا یہ قرآن کی بات لے لو کہتے ہو جی عدیس کا پتا نہیں چلا میں کہتا ہوں نہیں پتا چلا میں کہتا ہوں فکرہ کتابوں سے پوچھو پتا چلا ہے کہ نہیں چلا مجھے کیا پوچھتے ہو ہم نے تو اسی لیے کبھی